ہیلو گائز تو آج کی ویڈیو ہے موسٹ ریکویسٹیڈ ویڈیو کیونکہ مجھے کافی سارے لوگ کے ڈی ایمز آ رہے تھے کہ کانٹلی اپنی ہیر کے روٹین شیئر کریں آپ کے بال بہت شائنی سمودھ اور سلکی ہیں تو آپ کیا یوز کرتی ہیں تو جناب آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی ہیر کے روٹین شیئر کروں گے اگر آپ لوگ کے بال گر رہے ہیں تو شرطیاں تین دن میں گرنا بند ہو جائیں گے بالوں کا ڈینڈر فتم ہو جگہ بالوں کی ری گروت ہوگی آپ لوگ گنجبن کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کے بال جو ہے نا وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جائیں گے ٹرسٹ می گائز میں آپ لوگ کے ساتھ امیزنگ پروڈکٹ شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے ہیر آئلنگ بالوں میں بہت ضروری ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار آپ لوگ آئلنگ لازمی کیا کریں تو میں بھی آئلنگ کر رہی ہوں بالوں میں اور میں ہفتے میں ایک بار ہی کرتی ہوں آپ لوگوں کے اگر زیادہ مسئلہ مسائل ہو رہا ہے بالوں میں آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو آپ لوگ اٹلیس دو سے تین بار ہیر آئل یوز کریں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کے اندر سیرم بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سیرم بھی شیئر کروں گی جو کہ میں یوز کرتی ہوں جسے بال سلکی سموود ہو جاتے ہیں ایک شیئر شیئر کروں گی جو کہ میں یوز کر رہی ہوں جس سے بال جو ہے نا ایک دفعہ اپلائے کریں گے اپلائے کر چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ابھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کون سا شیئر شیئر کروں گی اور ایک دم میرے بال سٹریٹ ہو جائیں گے تو یہ میں ہیر آئل جو ہے وہ روٹس میں اچھے طریقے سے پہلے اپلائے کر لوں گی پانچ منٹ کے لئے آپ لوگوں نے اچھے سے بالوں میں مساج کرنا ہے اچھے سے چمپی کر لیں بالوں میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اب تو میں بہت کم آئلنگ کرتی ہوں بالوں میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو امی رکھ رکھ کے بالوں میں تیل بھر بھر کے لگا دیتی تھی اور اچھے سے چمپی کیا کر دی تھی تو آج میں نے خود ہی لگا لیا پہلے میں نے سوچا امی سے لگواتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں لگا لیتے ہیں ویڈیو میں دکھانا ہے تو جلدی آپ لوگوں کو لگا کے دکھاتی ہوں تاکہ اگر خیسی نے خود لگانا ہو تو وہ کیسے لگائے گا تو اچھے طرح سے بالوں میں آئلنگ کر لیں ٹھیک ہے فنگرز کی مدد سے اور مساج کر کے پورے بالوں میں ایونلی اپلائے کر لیں ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اوور نائٹ چھوڑیں گے تو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے میں نہانے سے دو تین گھنٹے پہلے اپلائے کر کے چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں ہیر واش کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ آئلنگ کی عادت نہیں ہے لیکن ٹرسٹ می گائز اگر آپ یہ آئل اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے بالوں کی گروت بہت اچھی ہو جائے گی ڈبل ہو جائے گی آپ کے بالوں کی گروت اور آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے جن آج کل بہت سارے لوگ کے مجھے کومنٹس آتے ہیں کہ کائنڈلی بال جھڑ رہے ہیں اس کے لئے کچھ بتا دیں بال بہت زیادہ رفت ہو رہے ہیں آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اس کے بعد یہ میں باندھ کے چھوڑ دوں گی بال ایک دو گھنٹے اور اس کے بعد میں ایک شیمپو یوز کروں گی جب آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھنا کہ یہ شیمپو جو ہے آپ لوگوں کے بالوں کی گیم چینج کر دے گا ٹرسٹ می گائز کیراتین والا ایفیکٹ دیتا ہے یہ آپ کے بالوں میں میرے بال ایک دم سٹریٹ ہو گیا اور یہ میں شیمپو لے کے گئی تھی ہیر سیرم لے کے آگئی ہوں جناب یہ دیکھ لیں شیمپو سے میں نے بال واش کی ہے بلکل کوئی اور چیز نہیں لگائی کوئی کنڈیشنر ری یوز کیا جس شیمپو سے میرے بال کتنے سلکی سمودھ اور شائنی ہو گیا کیونکہ ہیر آئلنگ بھی کی بھی تھی اور میرے بال ایک دم سٹریٹ ہو گئے تھے جب بھی میں اس شیمپو کو یوز کرتی ہوں میرے بال بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جناب میں شیمپو کے بعد آپ کے بال ہلکے ہلکے سے جب ڈرائے ہو جائیں جیسے میرے بال کچھ ڈرائے ہو گئے ہیں کچھ ہلکے پھلکے گیلے ہیں تو بس اس طرح کے بالوں میں آپ لوگوں نے سیرم اپلائے کرنا ہے تو یہ میں لیڈیز شاپ پی کے کا سیرم یوز کر رہی ہوں اچھا یہ تینوں پرودکٹس جو ہیں وہ لیڈیز شاپ پی کے ہیں یہ تمہیں بتانے ہی بھول گیا اور میں یہاں پہ ان کا ویٹس ایپ نمبر اور لنک لگا دوں گے اگر آپ نے آرڈر کرنا ہو یہ پوری کٹ ملتی ہے آپ ان کی کٹ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر الگ سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا تو جناب یہ جسٹ سیرم آپ لوگوں نے میں نے ہاتھوں میں لیا جیسے ہم سیرم اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں نے بالوں کے میڈل سے لے کے اینڈ تک اپلائے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو بال کے گرنے کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کو آئل میں مکس کر کے اپنے روٹس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آئلنگ کر رہے ہیں آئلنگ کرتے وقت تھوڑا سا سیرم ایڈ کر لیں تو آپ روٹس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یار یہ سیرم اپلائے کرنے کے بعد بال اتنے سمود ہو جاتے ہیں اتنے سمود کہ آپ بالوں میں ہاتھ پھیریں گے نا تو آپ کے بال ترسٹ می یار میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنے بالوں کا ٹیکچر بہت اچھا ہو جاتا ہے میں نے اس کو اپلائے جب بھی میں کرتی ہوں تو میرے بال بس ٹکتے نہیں ہیں پھر ایک جگہ پہ بہت سمود ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ فریز فری ہو جائیں گے بالوں میں فریز ختم ہو جائے گا بال سٹریٹ سلکی شائنی دکھیں گے اور بالوں کی گروت بھی اچھی ہوگی کیونکہ یہ ہیر گروت سیرم ہے بالوں کو لمبا کرے گا گھنہ کرے گا مضبوط بنائے گا تو یار یہ میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے میں ان کا یہاں پہ ویٹس ایپ نمبر بھی لگا دوں گی ان کا لنک بھی لگا دوں گی آرڈر کرنے آپ لوگ آرڈر کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں یار میں آپ لوگ کے تمام کومنٹس ریٹ کرتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اچھا یا برا اور میں آپ لوگ کے ساتھ بلکل آنسٹ ریویو شیئر کرتی ہوں جو پروڈکٹس مجھے اچھے لگتے ہیں وہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو نہیں اچھے لگتے ہیں وہ میں بلکل نہیں شیئر کرتی یا پھر میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ چیز بلکل یوز نہ کریں گے بلکل اچھی نہیں ہے تو ان پروڈکٹس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آرگینک ہے ٹوٹلی آرگینک ہے کوئی حامفل انگریڈینٹ نہیں ہے کیمیکل یوز نہیں کیا گیا اور ابھی بھی آپ میرے بال دیکھیں کتنے سٹریٹ شائنی اور سلکی ویوے ہیں بلکل بغیر کسی کنڈیشننگ کے اور آپ دیکھ لیں یہ سیرم میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ان کا ہیر گروت سیرم یہ والا یوز کرتی ہوں یہ تینوں پروڈکٹس ہیں جو کہ ہائیلی ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں ان کا شیمپو ہے ان کا ہیر آئیل ہے آپ تینوں ایک ساتھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں الگ الگ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں با بائی